پیہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملہ ملوکیت کے بندے ہیں تمام تب مشرق کے لیے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں علم کلام قوالی بھی کیا کرتی ہے آپ کے قوائے عملی کو ختم کر کے سر دھنتے رہی ہے علم کلام بھی یہی کرتا ہے مسائل اللہ کی صفات اس کی ذات پر اضافی ہیں یا اس کے ذات کا جزہ ہیں صفات حادث ہیں یا قدیم ہیں اس کائنات کا کیا ہے ربط حادث بالقدیم یا کائنات حادث ہے اللہ کی ذات قدیم ہے رابطہ کیا ہے ان کا کیا کلیکشن ہے یہ مسائل دو اللہ ینحل ہے یہ اس ماورا اس طبقے سے تعلق ہے ان تمام کا کہ ان کو حل ممکن نہیں قرآن نے حدیث نے ان کو چھیڑا ہی نہیں ہیں اپنی جگہ مسائل ہیں فلسفے میں بحثیں ہوتی ہیں گفتگویں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ ان کو موضوع بنا لینا انہی پر بحثیں ہونا میں صرف تاریخی طور پر آپ کو بتا رہا ہوں جب ترک پسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے پڑھے ہوئے تھے تو آیا صوفیہ جو ان کا سب سے بڑا چرچ تھا اب بڑی مسجد ہے وہ وہاں پر مناظرہ ہو رہا تھا کن مسائل پر علماء نیسائیوں نے ایک سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے آ سکتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد بھی حضرت مریم کماری رہ گئی یا نہیں اور جو ناس سپر میں روٹے کھائی تھی حضرت عیسیٰ نے وہ خمیری تھی یا فطیری تھی ان مسائل پر بحثیں ہو رہی ہیں آیا صوفیہ میں اور وہاں لشکل مسلمانوں کا پڑا ہوا گئے رہے ہوئے یہی حال ہمارا ہندوستان میں انگریز آ چکا ہے بنگال سے آگے بڑھ رہا ہے ہماری حکومتیں جو چھوٹے چھوٹے یہ ہیں سلطان ملتان بیٹھے ہوئے ہیں نواب ختم ہو رہے ہیں اور ہمارے علماء میں سے دو ٹاپ کے علماء دو جن کا میں صدنام لینے نہ چاہتا کہیں خامخواہ ایک سوئیزن اشخاص سے نہ ہو جائے کن مسائل پر گفتو کر رہے ہیں اللہ جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں آپ کے نہیں بول سکتا تو اس کا بدلہ علاقل شہن قدیر نہیں اور بول سکتا ہے تو پھر اس کی وہ شام نہیں رہی باقی تنظیر اللہ کوئی دوسرا محمد بنانے پر قادر ہے یا نہیں اگر ہے تو اس کا مطلب ہے بے نظیر تو نہ ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسائل بیسے ہوتی تھی بڑے علماء منطقی علماء اس پر بیسے ہوتی تو یہ ہے تب مشرق کے لئے موضوع یہی افیون تھی ورنہ قوالی سے کچھ کم تر نہیں ہے بلکلام ہے توافو حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا کند ہو کر رہ گئی مومن کی دیغے بے نیام